الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چینل کے معزز سامن و ناظرین السلام علیکم اور جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ بڑا فضیلت والا اور بڑا بابرکت عمل ہے یہ بابرکت وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے وہ ہمارے بھائی جنہوں نے سب سے پہلے دعا کے لیے اپنا نام لکھوایا وہ ہیں سلیم باشا آپ کا نام خصوصی طور پر دعا میں شامل کر لیا گیا ہے رمضان المبارک کے سلامی سال کا نوہ مہینہ ہے رمضان المبارک کے برکتوں کے تو کیا ہی کہنے رمضان المبارک میں بارگاہِ الہائی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک اسے عراستہ کیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکا شیعتین کو قید کر کے گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کریں حضور علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چانے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں امیر المومنین حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جس نے ماہِ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا تو اس کے لئے جنت میں ایک گھر سرخ جاکوت یا سبز زبرجد کا بنا دیا جائے گا سبحان اللہ تو رمضان المبارک کی کتنی برکت ہے روزے کی کتنی فضیلت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابی عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت اس کی خاموشی تصویح کرنا اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے تو اب میں وظیفہ ذکر کروں گی توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالی جیئے رمضان المبارک کی پہلی شاب یہ چھوٹی سی دعا ہے اسے پڑھنا ہے رمضان المبارک کی پہلی شاب یعنی تحجد کے وقت سہری کے وقت آسمان کی طرف چہرہ کر کے بارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اس دعا کی برکت سے اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی اللہ پاک خوشیوں کے خزانے عطا فرمائیں گے کر سے نجات کاروباری بندشیں ختم ہو جائیں گی گھریلو الجنے بیماریوں جادو جناسے چھٹکارہ ملے گا اور اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہوگا اللہ تعالی آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحیل قجوم القائم على قل نفس بما کا ثبت یہ اتنی بابرکت دعا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آسمان پر جتنے ستارے ہوں گے ہر ستارے کے بدلے ہزار نیکیاں ملیں گی یہ بڑا بابرکت عمل ہے اسے روزانہ سہری کے وقت آسمان کی طرف چہرہ کر کے اس دعا کو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی فضلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس دعا کو خود بھی پڑھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو آئیے دعا کرتے ہیں آپ نے بھی ساتھ میں آمین کہنا ہے یا اللہ ہمیں اس بابرکت ماہ میں خوب خوب بعداد کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا میرے مالک تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دودھ فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما یا میرے مالک بے اولادوں کو نیک سالے اولاد عطا فرما اے میرے پاک پروردگار میرے تمام ویواز اور تمام سبسکرائبر کی تمام مشکلات پریشانیاں دودھ فرما ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا میرے مالک اس پیارے ماہ کے صدقے ان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما اور ہمارے ملک پر رحم فرما آمین واخر دوانا انحمدللہ رب العالمین